اسلام علیکم آپ سب کو ہمارے چینل سائنس اویرنس پر خوش حامل آج کے ہماری ویڈیو میں ہم کلوننگ اور ڈیزائنر بیبیز کی بات کریں گے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ کلوننگ ہوتی کیا ہے اس پروسس میں ہم ایک جاندار سے جنیٹک انفورمیشن لیتے ہیں اور اس کی ایڈینٹیکل کوپیز بناتے ہیں جس کو کلون کہا جاتا ہے کلوننگ کی تین مختلف اقسام ہیں جن میں جینز کو ریپلیس کرنا یعنی کہ جین کلوننگ کہلاتی ہے دوسری کلوننگ تھی اپیوٹک کلوننگ ہے جو کہ ایمبریونک سٹیم سلس کرتی ہے اور ڈیمیز ٹیشیز کو ریپلیس کرتی ہے اور تیسے نمبر پر ہمارے پاس ریپروڈکٹیو کلوننگ ہے جو کہ تمام جنرل کی کوپیز بناتی ہے کلوننگ نے سیل سے نیوکلیس ریموو کیا جاتا ہے پھر ریلیٹیڈ ہوسٹ کے ایک میں یہ نیوکلیس ڈالا جاتا ہے پھر ایمبریو تیار ہوتا ہے اور یہ جب ایڈلٹ ہوتا ہے تو بلکل ہوسٹ کی ایڈنٹیکل کاپی ہوتا ہے لیکن ہیومن کی کلوننگ دنیا کے مختلف حصوں میں بینڈ ہے چلی ہم یہ سوچ کرے کہ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کہ دوہزار ایک سو بیس سال میں ہیومن کلوننگ لیگل ہوگی تو آپ کا کلون بلکل فیسیکلی آپ کا ریپلیکہ ہوگا تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا کلون بلکل آپ کی طرح ایسٹ کرے گا اور سوچے گا بھی کیا یہ پوسیبل ہے کہ تمام میموریز اور تھارٹس کو کلون کیا جا سکتا ہے اور کیا آپ اور آپ کے کلون کی پرسنیلٹی ایک جیسی ہوگی جبکہ ہمارے پاس کوئی ہیومن کلون نہیں ہے جس سے ہم یہ فریکٹیکلی مشاہدہ کر سکیں لیکن حقیقت میں آپ کا کلون یعنی کی آپ کی کھوپی آپ سے بہت مختلف ہوگی کلون کا اور آپ کا جنیٹک میک اپ ایک جیسا ہوگا لیکن اس کی تھارٹس آپ سے بلکل مختلف ہوں گی وہ کچھ معاملات میں آپ کی طرح بحیر کرنے لگے گا اور کچھ میں آپ سے بلکل مختلف تو اس طرح آپ کی کلون کی اپنی الگ زندی ہوگی اس کا پرسنیلٹی کریکٹر انٹیلیجنس اور ٹیلنس بہت مختلف ہوں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جتنے مرضی کلون بنا لیں لیکن آپ اپنے جسم کمل طور پر ریکپلیکہ نہیں بنا سکتے تو آج کے دور میں جنیٹک انڈرینگ بہت زیادہ ریولوشنائزڈ ہو رہی ہے تو اگر آپ وقت میں پیچھے جائیں تو آپ کیا چیز تبدیل کرنا چاہیں گے میدائش سے پہلے ہو سکتا ہے آپ اپنی فیزیکل اپیرینس تبدیل کرنا چاہیں یا پھر آئی کلر لیکن ایسا کرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے لیکن آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں جینز ایڈیٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے ہم جلد ہی اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر اپنی مرضی سے بیبیز کے جینز ڈیزائن کر سکے اور ایسے ٹریٹس چوز کریں جو ہم چاہتے ہیں جبکہ باقی ٹریٹس کو ختم کر دیں لیکن ابھی تک ڈیزائنر بیبی کا کنسیپٹ سائنس فکشن ہے لیکن یہ جلد ہی فیوچر میں ہوگا آج پہلے دفعہ چائنہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پہلا جین ایڈیٹڈ بیبی پیدا کیا ہے جین ایڈیٹنگ ٹیکنیک کرسپرک ایس نائن نے انسانی تاریخ میں ڈین ایڈیٹنگ کو ریولوشنائز کیا ہے چائنیز ٹیم نے اس ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے سی سی آر فائف جین کو ہیومن ایمبریو سے ایلومینیٹ کیا ہے پہلی دفعہ اس جین کی ڈس ایبلنگ سے بیبی ایچ آئی وی کولیرا اور سمال پاکس سے زیادہ ریزیسٹنٹ حاصل کر لے گا یہ ٹیکنیک ایچ آئی وی کو نیکس جنریشن میں پاس ہونے سے پیونٹ کرے گی لیکن اس قسم کی جین ایڈیٹنگ بہت سے ممالک میں بینڈ ہیں جن میں یوکے اور یو ایس شامل ہیں اور ٹیکنالوجی ابھی تک ایکسپریمنٹل سٹیجز پر ہے یہ جین ایڈیٹنگ ہمیں ڈیویسٹیٹنگ ڈیزیزز جیسا کہ پارکنسنز اور ڈاؤن سینڈرم سے بچا سکتی ہے کرسپرکیس نائنس ایڈلٹس میں کینسر اور ڈیڈیڈیزز کو ٹریٹ کرنے کے لیے آسمائی گئی ہے لیکن یہ صرف ایک ہی انسان تک رہنا چاہیے اگر آپ یہ تبدیلی جینز لیول پر کریں تو شاید ہم یہ رزق لیں کے پورا جنیٹک فیملی ٹری تبدیل ہو جائے گا انسانوں کے پاس ایمپوسیبر کو پوسیبر بنانے کی ایبیلیٹی ہے ہم چانتے ہیں کہ ہیومن ایولویشن رکا نہیں ہے ہم جنیٹک مینپولیشن کے دور میں داہل ہو چکے ہیں اور یہ اب سائنس فکشن نوویلیٹی نہیں رہی یہ دور حاضر کی سچائی ہے تو یہ رہی ہے ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ نے سبسکرائب آر چینل اور پرسٹا بیل آئیکن شکریہ